بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں سورہ قدر اس میں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا آج انشاءاللہ وہ مکمل کر کے آج بہت اہم صورت ہم نے شروع کرنی ہے بسم ربک اللہ خلق قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورہ قدر میں میرے خالے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دو آیتیں آپ کے پاس لکھیوی بھی ہیں زبانی یاد ہوتی ہیں تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذنی ربیہم من کلی امر اس پر بات چل رہی تھی کہ روح سے مراد کون ہے جبریل امین حضرت جبریل علیہ السلام چار فرشتے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائل اور اسرائیل تو جبریل بھی کہا جاتا ہے جبرائیل بھی کہا جاتا ہے دونوں سہی ہیں دونوں ورڈ سہی ہیں حضرت جبریل کو روح سے تعبیر کیوں کیا گیا روح سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ انسانی جسم میں جو روح ہے اس کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی حیات اور انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے یہ ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی کام کرتی ہے یہ اگر نہ ہو تو جسم تو ہے مگر وہ کسی کام کا نہیں ہے تو ایک روح تو وہ ہے جو ہمارے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے اور ایک روح وہ ہے جو ہماری روح کی روح ہے جو ہماری روحانی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھلا جو شس مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا اور وہ اس زندگی کے نور کو لے کے لوگوں میں چلتا ہے یہاں مردہ سے کیا مراد ہے مردوں کو تو اللہ زندہ نہیں کرتے مردے تو جب مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں مردہ سے مراد کافر اللہ کا نافرمان اور اس کی زندگی سے مراد توبہ کی توفیق تو روحانی طور پر ہم سب مرے ہوئے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے اور باطنی صفات اچھی اخلاقی صفات سخاوت ہے بہادری ہے غیرت ہے رشتہ داری کے جوڑنے کا جذبہ رحم کا جذبہ کمزوروں پر رحم کا جذبہ مظلوم کی مدد کا جذبہ یہ سارے جذبے جس دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ دل کیا ہو جاتا ہے زندہ ٹھیک ہے نا اور اسی کو قرآن مجید میں زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور زندوں کو مردوں سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا ہوتا ہے باپ بہت نیک بیٹا کافر اور باپ کافر لگن اولاد مسلمان اور نیک پیدا ہوئی تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر ہے کہ مردوں سے زندہ یعنی کافر سے مسلم کو مسلم سے کافر کو تو یہ جو روحانی زندگی ہے یہ جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی پر لطف بن جاتی ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور اس کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے مقامات پر قرآن میں اس حیات کو بھی زندگی سے تعبیر کیا تو اب یہ والی جو زندگی ہے یہ زندگی ہمیں کہاں سے ملتی ہے پیغمبروں سے جو لوگ پیغمبر کی تعلیم سے جتنا دور ہیں روحانی طور پر وہ اتنے ہی مردہ ہیں روحانی طور پر کیا ہے وہ مردہ تو یہ جو حیات ملتی ہے نا انسان میں اللہ کی معرفت اور محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں یہ کہاں سے ملتی ہے پیغمبروں سے جتنی بھی دینداری دنیا میں نظر آئے گی حیات شرافت اس کے پیچھے پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر ہے میں آپ کو ایک جنرل نالج کی ایک بات بتاؤں کہ آپ اگر اس وقت اقوام عالم اس وقت دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے کلچر کا اگر آپ مطالعہ کریں اسٹڈی کریں آپ تو آپ کو وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات اور پیغمبروں سے جتنا دور ہیں ان میں درندگی اتنی زیادہ نظر آئے گی آپ کو یا آپ اگر اس وقت دنیا کا مطالعہ کر لیں اور جن قوموں میں پیغمبروں کی تعلیمات کے اثار جتنے زیادہ ہیں آپ کو ان قوموں میں تہذیب تہارت صفائی بھی اتنی زیادہ نظر آئے گی مثال کے طور پر تھائی لینڈ ہے چائنہ ہے یہ لوگ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے انڈیا ہے ہندو جسے کہتے ہیں یہ لوگ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تو آپ سب سے زیادہ بدتہذیبی بھی انہی میں دیکھیں گے سب سے زیادہ خوراک اگر ان کی آپ دیکھ لیں تو جتنی گندی خوراکیں یہ لوگ کھاتے ہیں انگریز اور یہودی نہیں کھاتا اتنی گندی خوراک امریکہ نہیں کھاتا امریکہ میں کتے نہیں کھائے جاتے برطانیہ میں لالبیگ نہیں کھائے جاتے سور کھا لیتے ہیں وہ مردار کھا لیتے ہیں مگر کتے اور چھپکلیاں لالبیگ مینڈک یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی وہاں تو ظاہر ہے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے کس سے ہے خوراک سے کہ آپ کھاتے کیا ہیں آپ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے کچن چیک ان کا کچن دیکھا جاتا ہے نا رشتہ لینے کے لیے جب خواتین بڑی بڑی ہیں جاتی ہیں کچن دیکھتی ہیں کچن کیسے کچن میں خوشبو ہے بدبو ہے یہ پرانے زمانے کی بڑی گھڑ قسم کی جو خواتین تھے وہ یہ کرتی تھی تو کھاتا کیا ہے انسان کھاتا کیا ہے کھانے میں صفائی کا احتمام تو آپ کھا ہی اگر گند رہے ہیں تو ظاہر ہے کیا تہذیب ہوگی پھر دوسری ہندو بھی جو ہے نا ہندو وہ تو ان کے مذہب میں گوشت حرام ہوگی ہے اس لئے گند نہیں کھاتے وہ وہ تو ان کے کوئی پندجی گزرے انہوں نے کہا گوشت نہیں کھانا چاہیے یوگا ووگا وہ کرتے تھے اس وجہ سے ہندووں کی خوراک گندی نہیں ہے یعنی ایک اتفاقی واقعہ ہے کیونکہ ان کے مذہب میں گوشت ہی حرام ہے جبکہ گندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے گوشت اگر آپ صحیح نہ کھائیں تو وہ سب سے گندہ ہوتا ہے تو باقی سبزیاں تو ہوتی صاف ستری ہیں لیکن گندگی ان کے ہاں بھی آپ کو بہت ملے گی میں نے کسی ہندو کا گھر ایسا نہیں دیکھا جس میں بدبو نہ آتی ہو آپ کو انگریز کے گھر میں اتنی بدبو نہیں آئے گی ہندووں کے گھروں میں زیادہ آئے گی میں ایسے علاقے میں رہا ہوں میرا ماضی ایسی جگہ پہ گزرا ہے جہاں قریب میں عیسائیوں کی عبادی بہت بڑی عبادی تھی ہندووں کی بہت بڑی عبادی تھی دوسری سائٹ پہ تو مجھے دونوں کے کلچر کا بچپن میں بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملائے تو ہم بچے تھے تو عیسائیوں کے گھروں میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا تھا ہندووں کے گھروں میں بھی اور عیسائیوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ تعلیم یافتہ کرشن ہوتے ہیں کچھ بھنگی چمار تو بھنگی چماروں کے گھر سے تو بدبو آنا وہ تو کوئی ایسی بات نہیں وہ تو بھنگی ہونے کی وجہ سے لیکن میں پڑے لکھے کرشن کی بات کر رہا ہوں پڑے لکھے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں ان کے گھر سے بھی ایک عجیب سی وحشت آتی تھی ایک مسلمان جو غریب ہے اس کے گھر میں آپ جاؤ گے نہ آپ کو بدبو نہیں آئے گی حالکہ وہ صفائی کا خیال بھی نہیں کرتا لیکن کرشن کے گھر سے آتی تھی ہمیں ایک وحشت ہوتی تھی اور ہندووں کے تو ایسا تھا کہ جو پڑے لکھے صاف سترے ہندو ہیں وہ بھی جب گزرتے تھے جیسے کسی جنازے کو لے کے جا رہے ہیں وہ تو اس میں سے بدبو محسوس ہوتی تھی تو اور وہ گائے کا پیشاب بیشاب اپنے گھروں میں چھڑکتے تھے یہ سب چیزیں آپ کو گوروں میں عیسائیوں میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے دور ہوتے 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 بھی کچھ نہ کچھ باقیات کچھ نہ کچھ اثرات ان میں باقی رہے ہیں کیونکہ ایک پیغمبر نے ان کی تربیت کی ہے اس پیغمبر کی تربیت کے تھوڑے سے آثار ان میں نظر آتے ہیں چھپکلیاں نہیں کھاتے اور منڈک نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ لیکن جو قومیں بہت دور رہی ہیں چائنہ والے تو بہت دور ہیں تو مانتے ہی نہیں کسی پیغمبر کو ان میں انسان کھانے کا بھی رواج ہے اور آپ اگر وہاں چلے جائیں تھائی لینڈ وغیرہ وہ تو اتنے گندے ممالک ہیں کہ اب دیکھو انگریزوں کے ہاں بھی زینہ ہے بدکاری ہے مگر ان کے مذہب میں بدکاری عبادت نہیں ہے ان کے کلچر میں بدکاری عبادت نہیں ہے کہ کوئی مذہبی تقدس ہو بدکاری کو برا سمجھ کے کرتے ہیں جو بدکاری سے بچتا ہے گورے اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دیکھو نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے بدکاری نہیں کرتا ہے لیکن آپ جو لوگ ذرا تھائی لینڈ اور ان ملکوں میں رہ کر آئے ہیں ان ملکوں میں ایک طویل زمانے تک بدکاری اور زینہ کو عبادت سمجھا جاتا رہا ہے تقدس اور یہ جو شرمگاہ ہے اس کی عبادت ہوتی ہے اب بھی ہوتی ہے اتنی تعلیم کے باوجود بھی تو اتنی گندی گندی چیزوں کو معبود بنانا یہ ان کے نظریات کی گندگی ہے اور بدکاری کو عبادت سمجھنا یہ بھی ان کے نظریات کی گندگی عملی طور پر کیا ہوگا پھر اور وحشت تہذیب کا پتہ چلتا ہے انسان کے دل کی نرمی کا کہ آپ کے دل میں رحم کا جذبہ کتنے ہے ایک تہذیب یافتہ آدمی اسے ترس جلدی آ جاتا ہے اور چنگیز خان کی اولاد میں ہوگا تو اسے ترس نہیں آئے گا وحشتناک تو اگر ہم ترس کے میعار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو اقوام عالم میں مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ رحمدل قوم جو ملے گی وہ بھی انگریز ملیں گے آپ گورے ملیں گے رحمدلی کے جذبے میں مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ رحمدل گورے ہوتے ہیں ہیں مسلمانوں کے بعد مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے سب سے زیادہ آج بھی رحمدل مسلمان ہوتے ہیں تو یہ اس کے بعد ہیں لیکن یہ جو دوسری قومیں ہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں ان میں رحمدلی بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اگر آپ سروے کریں آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں انسانوں کو کچھا کھا جاتے ہیں اور جانوروں پہ زیادتی دیکھو جس کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے وہ جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے آپ کسی جانور کو بھی تکلیف میں ڈال کے آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے تو ایک جذبہ ہے نا انسان کا لیکن آپ دیکھ لیں ان کی ویب سائٹس پہ جائیں اور آپ ویسے لوگوں سے پوچھیں تو جو جانوروں کی فارمنگ ہوتی ہے اس میں کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ان کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے اس طرح جانوروں کو بے دردی سے مارا جاتا ہے کھولتے ہوئے تیل میں کھولتے ہوئے پانی میں پورا زندہ جانور پھیک دیا جاتا ہے زندہ جانور کو پھیک دیں گے بکرے کو کتے کو ایسے ہی پھیک دیں گے تڑا پرائے وہ ایک کھال جلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا کتنی عذیت ناک موتیں مگر ان میں ترس نہیں ہے اور بہت ساتھ نہانا غسل کرنا غسل سب سے زیادہ نہانے کا رواج جو ہے نا مسلمانوں میں آج بھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ پانی کا جو استعمال ہے صفائی ستھرائی میں آج بھی مسلمان کرتے ہیں سب سے زیادہ اور اگر پانی سے استنجا کا رواج کسی قوم میں ہے پانی سے استنجا تو سمجھتے ہیں نا پانی سے استنجا کا رواج پوری دنیا میں صرف مسلمانوں میں باقی دنیا کی کسی قوم میں ہے ہی نہیں حالانکہ ویسے کتنے نیٹ کلین بنے پھرتے ہیں نا روڈ کتنے صاف نظر آئیں گے نہ کوئی پان کی پیک نہ کوئی تھوک کچھ بھی نہیں نظر آئے گا نہ گھٹکے کا نشان ایسے نیٹ کلین مگر اندر سے حال یہ ہوگا تو یہ کوئی تہذیب تو نہیں ہے کہ آپ شو بازی کے لیے بہت اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر کا حال حساب کتاب یہ ہے ہمیں اگر پانی نہ ملے تو زندہ رہ سکتے ہیں ہم بواش روم میں جائیں اور نلکہ کھول کے دیکھا پانی نہیں ہے ٹیشو پیپر تو ہیں مگر پانی نہیں ہے زندہ واپس نکلا ہوگے کہ میں نہیں نکلوں گا میں یہی مر جاؤں گا میری لاش اٹھے گی میرا جنازہ اٹھے گا مگر جب تک پانی یہاں نہیں پہنچایا جائے گا مجھے کچھ دن پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا مسجد میں ٹیک لگا کے سہن میں فون آیا میرے پاس میں نے کال ریسیف کی جی ہلو کون میں نام نہیں بتاؤں گا وہ پھر راز فاش ہو جائے گا میں فلاں بات کر رہا ہوں میں نے کہا کہاں سے لیٹرین سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ہی کا نمبر تھا کسی اور کا نمبر نہیں ہے میرے پاس میں مسجد کے لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں اور نلکے سے پانی نہیں آ رہا بہت معذرت میں نے آپ کو تکلیف دی اچھا نہیں لگ رہا کسی سے کہہ دیں لوٹا پانی کا بھیجوا دے مجھے ہسی بھی آئی میں نے کہا دیکھو موبائل اور سیل فون اللہ کی کتنی بڑی نعمت میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہاں خادم کو کہا کہ لیٹرین نمبر فلان ٹھیک ہے نمبریں اس میں بس لوٹا رکھے باہر نکلانا صحیح ہے نا انتظار نہیں کرنا کہ کیا ہے لوٹا رکھے تفتیش نہیں کرنا کون ہے کیوں منگوارہ ہے عزت کا سوال ہے ٹھیک ہے تو کوئی اور ہوتا اٹھ کے آ جاتا کیا جا رہے بھئی تو تحارت تحارت کا پورا باپ تو سب سے زیادہ صفائی اوورال من حیث القوم مسلمانوں میں ہے اس کے بعد انگریزوں میں ملے گی دوسرے نمبر پہ آپ کو صفائی سب سے زیادہ گوروں میں اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے انہوں نے یہ ان کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مجھے کبھی حوالہ ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو سرچ کر کے بتاؤں گا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں نہاتے اب جتنا نہاتے ہیں یہ بھی ہمیں مسلمانوں نے سکھایا یہ تو اسی طرح تہذیب میں تیسری چیز ہوتی ہے فیملی سسٹم شریف شرفہ لوگ ہمیشہ خاندانی شکل میں رہتے ہیں تو فیملی سسٹم بھی سب سے زیادہ مضبوط مسلمانوں کا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کا ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ چائنہ میں شادی کا رواج امریکہ سے زیادہ ہے وہ وہاں کی کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں لیکن جو جسے کہتے ہیں نا وفاداری یا خاندانی نظام کو نبھانا وہ بہرحال گوروں میں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اگر کسی قوم کی تعریف کیے یعنی اہل اسلام کے علاوہ تو وہ عیسائیوں کی تعریف کیے لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعْدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَةً فرمایے تم اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودیوں کو اور ان کے علاوہ دیگر مشرقین کو پاؤگے اور سب سے زیادہ اہل اسلام کے قریب تم اگر پاؤگے تو وہ ان لوگوں کو پاؤگے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں تو یہ بات بھی ہے دوسری ایک جنرل نالج کے بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اسلام قبول کرنے والی قوم ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ ریشو عیسائیوں سب سے زیادہ قریب ہیں تو میں یہ بات بتا رہا تھا دیکھو تہذیب کے لحاظ سے طہارت کے لحاظ سے فیملی سسٹم کے لحاظ سے اور بہت ساری چیزوں کے لحاظ سے گوروں میں جو ہے نا یعنی عیسائیوں میں ذرا آپ کو زیادہ ملے گی خوراک کے لحاظ باقی وجہ اس کی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے پھر یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ان لوگوں میں آپ کو ملے گی تو ہر تہذیب کے پیچھے کسی پیغمبر کا ہاتھ ہے پیغمبر کی تعلیمات ہیں یہ جو جس یعنی جو مختلف قوموں میں جو شادی کا رواج باقی رہ گیا نا جیسے چائنیز میں بھی شادی کا رواج ہے یہ بھی بہت پہلے کسی پیغمبر کو مانتے تھے انہوں نے ان کو نکاح کا طریقہ سکھایا ورنہ نکاح ایسی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں بلکہ پچاس لڑکیاں پچاس لڑکے نابالغ بچے آپ جنگل میں چھوڑ دیں تو ان میں جو جو بالغ ہوتا جائے گا وہ شادی نہیں کرے گا کبھی بھی بلکہ وہ جانوروں کی طرح اپنی حوص پورا کریں گے شادی کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ بھئی ایسے نکاح کرنا ہے پھر جس سے نکاح ہوگا وہ دوسرے کی طرف نہیں جائے گا اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اور طاقت اور قوت کی ضرورت ہے کہ ان کو تربیت دی جائے اور ان کو جو نام آنے اس کو سزا دی جائے یہ کام پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ انسان تو بنیادی طور پر شہوت پرست ہے وہ تھوڑی ایسے کسی قانون ان کو تسلیم کرے گا تو ان قوموں کے پیچھے بھی پیغمبر کی تعلیمات ہیں مگر وہ پیغمبر بہت قدیم ہیں قریب میں جو پیغمبر گزرے ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام اور موسی علیہ السلام گزرے ہیں اور ان کی تعلیمات سے یہ لوگ واقف ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے انسان کو روحانیت ملتی ہے روحانی زندگی اور پیغمبروں کو یہ تعلیم کون دیتا ہے اللہ تعالی دیتے ہیں اور اللہ واسطہ کس کو بناتے ہیں جبریل علیہ السلام تو جبریل علیہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان وہ بنیادی واسطہ ہیں اور ذریعہ ہیں جو پیغمبروں کو روح عطا کرتے ہیں روحانی روح جسے کہہ سکتے ہیں اور پھر پیغمبر اس کو آگے لوگوں پہ نقل کرتے ہیں تو آج دنیا میں جتنی بھی روحانی حیات ہے روحانی حیات روحانی تہذیب اس تہذیب میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے جبریل علیہ السلام کا کردار ہے بات آئی سمجھ میں گلوے لے دیتے پھل موسمدہ ہے کے نہیں ہے یہ بھئی جہاں بھی یہ ہے نا آپ کو اگر تہذیب نظر آ رہی ہے روحانیت نظر آ رہی ہے طہارت نظر آ رہی ہے اخلاقیات نظر آ رہی ہے رحمدلی نظر آ رہی ہے غیرت نظر آ رہی ہے تو وہ تمام طرم زریعہ کون بنائے اس کا جبریل علیہ السلام تو اللہ نے اس لئے جبریل کا لقب کیا رکھا روح حیات زندگی انسانوں میں جان ڈالنے والے روحانی حیات ڈالنے والے اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ معمولی فرشتے نہیں ہیں جیسے انسانوں میں پیغمبر کا مقام سب سے اونچا کیونکہ پیغمبر کا کام ہے پیغام پہنچانا اللہ کا تو اسی طرح فرشتوں میں جبریل کا مقام بھی سب سے اونچا کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں آئی بات سمجھ میں وہ فرشتوں میں پیغمبر ہیں یوں سمجھ لیں آپ فرشتوں میں کیا ہے کہ ان کا کام ہے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا یہ جو سامری جادوگر تھا نا یہ جادوگر کیسے بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دریہ سے پار کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے اللہ تعالی کی عادت ہے کہ حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نیگ لوگوں کی اللہ مدد کرتے ہیں پیغمبروں کی بھی اور جبریل ان کے دل میں علقہ کرتے ہیں یہ میں نے پچھلے درس میں تفصیل بتائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تعاید کرتے ہیں اور بھی فرشتیں تعاید کرتے ہیں مگر جبریل علیہ السلام کی تعاید زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور ان کی طرف سے انسان کو جو بشارتیں ملتی ہیں وہ زیادہ قوی ہوتی ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھے ان کی مدد کے لئے تو اب حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر تھے یہ جو سامری جادوگر تھا نا کیونکہ جبریل علیہ السلام کی ایک برکت تھی تو وہ گھوڑے کی ٹاپیں جہاں لگتی تھی اس نے اس مٹی میں دیکھا کہ اس مٹی میں آثار اور قسم کے اس میں کچھ برکت محسوس ہوئی اسے تو اس نے کیا کیا اسی مٹی کو جمع کر کے اور اس میں کچھ ملا ملوکیں پتہ نہیں کیا بنا دیا پورا بچڑا بنا دیا اور پھر اس میں اپنا کوئی جادو ٹونا کیا تو کچھ تو برکت کے اثار تھے حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے میں نے رسول کے نشانات جہاں جہاں تھے اس سے میں نے مٹی لی سامری سے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا نا تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو بچڑے کی عبادت پر لگا دی اور بچڑا جو ہے نا سونے کا بناوا بچڑا ہے اور بولتا بھی ہے وہ تو اس نے کہا کہ رسول کے جہاں جہاں نشانات پڑے تھے تو میں نے وہاں سے مٹی لے کر اس میں ڈالی ہے تو وہ رسول سے مراد ہے جبریل جبریل کو بھی رسول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں تو اس پہ جو ہے کیا نام ہے اس نے کچھ تو برکت کے اثار تھے کچھ اس نے جادو کی اور بچڑا بچڑا تو بہ بہ نہیں کرتا کیا کرتا ہے بچڑا گائے کیسے بولتی ہے جیسے بھی بولتی ہے بہرحال میں گائے تو نہیں ہو نا کہ ویسے بول کے دکھاؤں تو جو بھی اس نے وہ دھینچوں دھینچوں تو گدے کے لیے ایک اچھا لفظ ہے لیکن گائے کے لیے ابھی تک کوئی لفظ وضع نہیں ہوا تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ یہاں ایسے بنا کے پورا ایک محبود بنا دیا اس نے تو حضرت جبریل علیہ السلام حیات کا ذریعہ ہیں تو اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم ایدناہ بروح القدس مقدس روح کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے روح کہنا ہی جبریل کا بہت بڑا لقب پھر ان کو مقدس کہنا مقدس روح ہے اسی طرح قرآن میں آتا ہے نزل بہ روح الامین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے یہ لے کر آپ پر جو نازل ہوئے ہیں وہ روح امین نازل ہوئے ہیں کیا مطلب روح بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں امانت دار اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے میں خیانت سے کام نہیں لیتے ایز ایٹس پہنچا دیتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی لڑائی ہمیشہ سے تو شیطان بعض دفعہ یہ کرتا تھا کہ جبریل جب وحی لے کر آتے تھے شیطان اس میں سے اچکنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ جبریل کے پر معاملہ خلط ملط ہو جائے اور وہ اس وحی میں گڑھ بڑھ کر دیں تو ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں شیطان نے اس وحی کو اچکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھی نہیں گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو بعض دفعہ شیطان اس میں گڑھ بڑھ کی کوشش کرتا ہے جبریل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک واسطہ ہے اور وہی پہنچانے کا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ تو اللہ پھر اس شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ اور اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں اس غلطی کا ازالہ کر دیتے ہیں تو نہیں وہاں تک پہنچ سکتے ایک انسانوں کی شرارت ہوتی ہے انسان کی شرارت یہ ہوتی ہے کہ نبی نے جب وہی لکھوائی تو انسان کوشش کرے گا کہ اس میں تحریف کرے وہ تحریفیں بھی ناکام ہوئی ہیں کوششیں تو ہوئی ہیں جالی قرآن بنائے گئے متوادل قرآن بنائے گئے زبرزیر پیش میں گڑھ بڑھ کی کوشش کی گئی مگر اللہ نے ان کوششوں کو ناکام کیا تو یہ کوشش ہوتی ہے جو انسان کر سکتا ہے جنات کی پہنچ فرشتوں تک ہوتی ہے انسان فرشتوں تک نہیں جبریل کو نہیں پکڑ سکتا ہے انسان تو جنات وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ نے جیسے انسانوں کی سازشوں کو ناکام کیا تو ایسے اللہ تعالی نے شیعتین کی سازشوں کو بھی ناکام کیا ہے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کا ایک لقب کیا فرمایا روح الامین آج بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے روح الامین تو ہمارے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے روح الامین بھائی روح الامین تو میں ان کو کہتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لارہے ہیں مزاق سے کہتا ہوں ٹھیک ہے نا حضرت جبریل آرہے ہیں میں جبریل تھوڑی ہوں بھائی نام تو آپ نے وہی رکھا ہوا ہے اچھا بھائی تو نزل بیہ روح الامین علا قلبی کا لتکون من المنظرین یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میری عادت ہے نا وائٹ بورٹ کی طرف دیکھنے کی اس لئے بار بار میں ایسے کر رہا ہوں تو تنزل الملائکت وروح فیہا بی اذن ربیہم من کلی امر فرمایا اچھا ایک اور بات یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی روح کہا ہے عیسائیوں نے یہ بائبل میں جب یہ روح کے الفاظ دیکھے تو عیسائیوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا سمجھنا شروع کر دیا کہا کہ بھئی اللہ کی روح ہیں وہ تو جب اللہ کی روح ہیں تو اللہ ہی ہو گئے نا میری روح تو میں ہی ہوں تو یاد رکھو وہاں بھی روح سے مراد کیا ہے ایسے ہی جیسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو روح قرار دیا تو روح جب جبریل علیہ السلام کو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ جبریل وہ اللہ کے فرشتے ہیں گوڑ نہیں ہیں وہ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کی طرف سے روح کہا جائے گا اللہ کی روح کا یہ مطلب نہیں کہ گویا جیسے اللہ کے ماز اللہ کوئی جسم ہے اس کے اندر روح پڑی ہوئی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کی مثال ایسے جیسے صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی جب پیدا ہوئی نا پہاڑ سے تو قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کرو نا قتل اللہ فرمائیے اللہ کی اونٹنی ہے تو اب اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلی بھی کوئی چیز ہے بلکہ اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اللہ کی طرف کیونکہ بڑی مقدس اونٹنی ہے تو بعض چیزیں جو بڑی مقدس ہوتی ہیں اللہ کو ان سے محبت ہوتی اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی وہاں رہتے ہیں تو اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے رسول ہیں ایسے ہی اللہ کی روح تو اللہ نے حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے فرمایا ایک جگہ آتا ہے حضرت عیسی اللہ کا کلمہ ہے اور روح ہے منہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو یہاں بھی اللہ نے اپنے طرف نسبت کی اس کو کہتا ہے تشریفا یعنی ایک احزاز بڑھانے کے لیے ہر ایک میں روح اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے مگر حضرت عیسی کے بارے میں خصوصیت سے کہا گیا کہ یہ وہ روح ہیں جو کس کی طرف سے ہیں اللہ کی کیا مطلب ہر ایک میں روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مگر اس روح کے پیدا ہونے کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہوتی ہے حضرت عیسی علیہ السلام وہ روح ہیں جن کے پیدا ہونے کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے بلکہ خالصتاً اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ ہے بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت مریم کے رحم میں صرف پھوک ماری ہے پیٹ میں پھوک ماری جبریل نے اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے کہ کوئی مازاللہ جسم ہے باڈی ہے اس کے اندر ایک روح ہے تو وہ روح حضرت عیسیٰ ہیں اور وہ طبیہ عیسیٰ کہتے ہیں نا تین ہیں پھر وہ ایک بھی ہیں جیسے روح آپ کی آپ بھی ہو گئے اور آپ کے علاوہ بھی ہے ایسے ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسے ہی روح کہا جیسے حضرت جبریل کو اللہ نے روح کہا تو تنزل الملائکتو فرمایا اس رات میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں وروح اور روح تو لیلت القدر کی شان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اس میں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پہ نازل ہوتے ہیں فیہا بی اذنی ربیہم من کل عمر اس رات میں نازل ہوتے ہیں بی اذنی ربیہم اپنے رب کے حکم سے من کل عمر ہر قسم کے معاملے کو لے کر یہ ترجمہ تو ہو چکا تھا نا کمپلیٹ ہر قسم کے معاملے کو لے کر کا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی اہم اہم معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سبرت کیے جاتے ہیں کس کی روح آپ نے نیلی ہے کس کی روح نہیں لینی کس کے کاروبار میں برکت ہوگی اصل تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایک سال کی جیسے ہوتا ہے نا بجٹ تو ہمارا بجٹ ایک سال کے لیے بنتا ہے اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا بنے گا لیکن انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا جب حکومت بناتی ہے تو حکومت کو بھی معلوم ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو بھی پہلے کچھ پتا نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں تو یہ سارے کام اس رات میں ہوتے ہیں تو اس آئیس سے یہ بات بھی پتا چلی ہے ایک سبق کی بات میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نا ریٹن آخری جو صورت میں نے ریٹن دی تھی وہ کون سی تھی تحریری طور پر جو آپ لوگوں کو صورت دی آخر میں وہی کون سی تھی وہ سورہ فلق سورہ ناس دے دی تھی قلیہ آئیوہ الکافرون دے دی تھی نا ہاں میں دیکھ لوں گا میرے پاس ریکارڈ میں ہے تو یہ جتنی صورتیں درمیان میں رہ گئی ہیں نا ان سب کا خلاصہ یہ انشاءاللہ تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا تو تاکہ آپ کے پاس ایک یہ جو جتنے لیکچر ہے نا شروع سے لے کے آخر تک یہ سارے ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کے پاس موجود رہیں اور ان کے خلاصے ریٹن بھی خلاصہ جب ہوتا ہے ترتیب بار تو اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے یہ تو سمجھانے کے لیے ویڈیو کلاسز وہ آپ کے یاد کرنے کے لیے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ بھی میں انشاءاللہ اس میں ہمیں کیاس باق ملتے ہیں اور جبریل کے بھی اس کا شورٹ خلاصہ آپ کو تحریر شکل میں دوں گا انشاءاللہ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مقدس شخصیت کا کسی مقام پہ جانا سٹے کرنا یہ ان مقام والوں کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہے یہ پتہ چلتا ہے کیا نہیں پتہ چلتا ہے تب ہی اللہ اس رات کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کی رحمت کے جبریل کو زمین بھی بھیجتے ہیں اور مقدس فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر تو اگر اللہ یہ نہ بتاتے تو کیا ہو جاتا ہے بھئی رات عبادت کی ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ سواب ملے گا کافی ہے نا لیکن اللہ بتا رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات زمین پہ اترتی ہیں تو اس سے زمین میں اور برکتیں آتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی علاقے میں رہتی ہے کسی مکان میں اسٹے کرتی ہے قیام کرتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے اہل محلہ کے لیے برکت کا ذریعہ ہے بڑی شخصیتیں بزرگ شخصیتیں صرف فرشتوں میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں تو اس لیے اگر کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہیں تو اس علاقے کو اپنا مسکن بنانا چاہیے کہ میں بھی یہی رہوں گا اور کسی علاقے میں اگر فنکار اداکار گوئیہ ڈانسر رہتا ہے ہو جانا چاہیے کہ میں گلوکاروں کے اور گوئیوں کے ظالموں کے علاقے میں بولنے کیا ہو رہا ہے اگر پیسے ہیں اللہ نے مکان شفٹ کرنے کی توفیق دی ہے اتنی گنجائش ہے تو وہاں سے انسان شفٹ ایسے علاقوں میں رہا کرے جہاں علماء اور صلحہ رہتے ہیں سمجھ رہے ہو خوش ہونا چاہیے بیرے پڑوس میں فلاں شخصیت رہتی ہے میرے پڑوس میں فلاں بزرگ رہتے ہیں لوگ میں بیم جناب فلانے کے پڑوس ساتھ رہتا ہوں ماشاءاللہ وہ ڈانسر نہیں ہے بڑھا بھی وہ میرے ملنے مرے ایک آدمی مجھے وہ ففٹی ففٹی پہلے زمانے میں کہتا تھا نا ایک مسائیہ تو اس میں کوئی مشہور اداکار تھا تو ایک آدمی کہا رہا مجھے آ کے بتا رہا ہے کہا رہے میں نے اس کو دیکھا وہ گاڑی میں جا رہا تھا کیونکہ اس اداکار کو میں بھی جانتا تھا ففٹی ففٹی تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے وہ بہت سادہ سی کومیڈی ہوتی تھی کوئی بے حیائی نہیں تھی اس میں بہت سادہ سی اس میں ایک دفعہ دکھایا تھا کہ ایک آدمی ہماری پولیس کا حال دکھایا تھا دیفینس کے ایریے میں اس کے مزاہ بہت سادہ ہوتے تھے اس میں خاص بات ہی ہوتی تھی دیفینس کے ایریے میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی آپ کو بتائے تو ایک ٹیکسی کے اوپر توپ رکھیوی ہے توپ ٹیکسی کے اوپر رکھیوی ہے تو اب پولیس کھڑیوی ہے تلاشی لینے کے لیے پولیس نے پوری تلاشی لیے اچھی طرح توپ کو بھی چیک کیا کوئی اسلہ تو نہیں رکھا وہ اندر جیب میں بھی چیک کیا انہوں نے اڑی اڑی چلا ہوئی جاؤ کلیر ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا لطیفہ نہیں سمجھ میں آیا چیکنگ ہو رہی ہے توپ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی اسلہ تو نہیں رکھا بھائی یہ اتنی بڑی توپ یہ ہی تو اسلہ ہے اچھی طرح چیکنگ کر رہے ہیں صحیح ہے جی کلیر ہے جانے دو وہ ٹیکسی والا بڑے آرام سے توپ لے کے جا رہا ہے تو اس قسم کا اس میں بزا ہوتا ہے تو اس کے کسی فنکار کو دیکھ لیا گلشن اکبال میں یہ بتا رہے ہیں اسماعیل تارا ٹھیک ہے تو دیکھ لیا تو مجھے آ کے بتا رہا ہے میں نے آج اسماعیل تارا کو دیکھا ہے کوئی بات نہیں بھائی تو کونزی بزرگ شخصیت کو تو علماء صلحہ کی زیارت کرے انسان تو خوش بھی ہو میں نے آج فلان بزرگ کو دیکھا میں نے فلان سے مسافہ کیا فلان بزرگ میرے مکان میں آکے ٹھہرے تھے شو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک تحدیس بن نعمت کے طور پر ایک صحابہ ہیں علماء سے بہت محبت کرتے ہیں وہ کہیں بھی کسی علاقے میں عالم نظر آجا ہے اس کو لازمی گھسیٹتے ہیں اپنے گھر میں کہ کم از کم میرے صوفے پہ بیٹھ کے چاہے ضرور پیو تو مجھے بھی ایک دفعہ میں تو کوئی بزرگ بزرگ نہیں ہوں ایسی ان کے خیال میں تھا تو گھسیٹ کے لے گئے بٹھایا چاہے پی پھر مجھے بتانے لگے یہاں فلان عالم بیٹھا ہے فلان بھی آیا ہے یہاں اسی صوفے پہ مانا گا ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھو اس آدمی میں جذبہ ہے کہ اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس گھر کے صوفے پر اتنے بڑے بڑے علماء آکے بیٹھیں تو ایک جذبہ ہے نا محبت ہے اس کو اچھا لگا مجھے اس کا یہ جذبہ تو علماء سے بزرگوں سے نیک لوگوں سے اللہ والوں سے محبت اور وہ آپ کے گھر میں آئیں اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے ہمیں اس کیسے پتا چلا یہ یہاں لکھی بھی نہیں ہے لیکن اس صورت سے ہمیں پتا چلا سمجھ لیں کہ لکھی بھی ہے تاکہ بار بار مجھے یہ فرضی بہت سے چیزیں فرض بھی تو کی جا سکتی ہے نا اس کی ایک اور دلیل دوں حدیث سے بھی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے ایک دفعہ بلایا حضرت انس دس سال کے تھے چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے بلایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آکے نماز پڑھا دیں ہمیں تو وہ چاہتی تھی کہ نبی ہمارے گھر میں اگر نماز پڑھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے لئے برکت کا ذریعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زدعوت پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی پیغمبر کا کسی گھر میں آنا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی تو اہل اللہ کا علماء کا ان سے دوستی ان سے تعلق دوسرے کا بیڑا غنہ غرق کرے تو اس کی مثال ہے وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں سایہ کرتے تھے ایک شیخ صاحب تھے پیر صاحب ان کا ایک مرید تھا وہ اپنے شیخ سے بہت عقیدت کرتا تھا اب ہمارے سننے والوں میں بہت سے ہمارے پتھان شاگرد بھی ہیں تو بھائی پتھان لوگ ناراض نہ ہوں میں پورا پورا ویسے ہی واقعہ سناوں گا جیسے ہمارے حضرت نے سنایا تو ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ مرید پتھان تھا اور ہمارے حضرت میں تو عصبیت نہیں تھی ہمارے حضرت کے زیادہ تر مریدین پتھان ہی تھے ہر فیلڈ میں پتھان ہی آگئے ہیں تبلیغ میں دیکھو تو پتھان آگئے جہاد میں دیکھو تو پتھان آگئے مدرسوں میں دیکھو تو پتھان آگئے تو وہ سارے ہی شعبے میں پتھان لوگ ان کو اللہ نے حمد دیئے لیکن وہ حضرت نے جو واقعہ سنایا یہ چونکہ پتھان مرید کا تھا وہ عقیدت تھی نا محبت تھی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ پتھان مرید تھا اپنے پیر و مرشد کو اس نے بولا تھا کہ آپ کی چپل آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہم جب آپ کے مرید موجود ہیں تو ہمارا غیرت کے خلاف ہے ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب اپنی جوتی خود ہی اٹھائیں یہ نہیں ہو سکتا پیر صاحب میں توازوں کا غلبہ تھا وہ چاہتے تھے کہ میں کسی انسان سے اپنی خدمت پہلے زمانے کے پیر صاحب بھی بڑے متوازے ہوا کرتے تھے تو پیر صاحب میں توازوں کا غلبہ تھا کہ میں اپنی جوتی کیسے دوسرے کو کیسے پیر صاحب نے منع کیا جوتی کو ہاتھ نہیں لگانا اس نے کہا نہیں یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے کہ ہم ہمارا پیر صاحب وہ اور ہمارا جوتی وہ خود ہی اٹھائے پیر صاحب نے دو تین دفعہ منع کیا پھر پیر صاحب نے خود ہی چپل اٹھا لی اس نے چپل چھیننے کی کوشش کی انہوں نے دینی اس نے مروڑا ان کا ہاتھ صحیح ہمارے حضرت اسی طرح یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو اس نے مروڑا ان کا ہاتھ وہ بیچاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں کوہ نہیں اتر گئی بھازو اتر گیا مگر اس نے کہا نہیں یہ ہمارا غیرت کے خلاف ہے ویسے غیرت ہونی ایسی چاہیے اقیدت تو ایسی ہونی چاہیے اگر واقعیتا سامنے والا اقیدت کے قابل بھی ہے تو ورنہ آج کل تو حساب کتاب عجیب سا ہو گیا تو تو حضرت فرماتے ہیں ارے نالائک حضرت ایسی فرمایا کرتے تھے ارے نالائک اس کے بچارے کی حالت تو دیکھو اپنے پیر صاحب کی یہ کیسی اقیدت ہے اس کا بازو مرور دیا وہ چیخ رائے کھڑا ہوا مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے تو سامنے والے کا انسان خیال کرے اس کے جذبات کا خیر تنظر الملائکت وروح فیہا بی اذن ربیہ من کل عمر خلاصہ یہ نکلا کہ اہل اللہ سے تعلق ان سے محبت اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اچھا اچھا ایک بات آخری بتا دوں چونکہ ہماری خانقاہوں میں اور ادھر ادھر دوسری جگہوں پر بھی بعض جگہوں پر ادب میں بھی غلو ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد کے تو یاد رکھو پیروں کی اور استازوں کی دو قسمیں ہیں ایک جوان اور ایک ایجٹ جو جوان آدمی ہوتا ہے نا اس سے عقیدت کا زیادہ اظہار نہ کیا کرے سمجھ رہے بات جیسے میں آپ لوگوں کا استاز ہوں تو تھوڑا تھوڑا میرے خال ابھی تھوڑا تھوڑا سا ینگ ہوں میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا میں تو ممکن ہے بڑھاپا ہونے اگلے سال بڑا ہو جاؤں میں لیکن ابھی اتنا نہیں تو جوان آدمی کے زیادہ احترام یہ غلط ہے اس سے وہ بگڑ جاتا ہے چاہے پیر ہی کیوں نہ ہو جوان آج کل خلافتیں بہت نو عمری میں مل جاتی ہیں بائیس بائیس تیس تیس سال میں پیر صاحب خلافت دے دیتے تو ایسے صورت میں اتنا اس کا احترام جوت ہے اٹھا اٹھا کے گھومنا اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا اور جوان آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کسک بھی جائے وہ اس میں شہوت اتنی دماغ میں چڑھی بھی ہوتی ہے اس کے اور اس کو دنیا کمانے کا شوق عزت کا شوق یہ ساری چیزیں دنیا کی اس کے اندر آنے کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اسے وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں مل جائیں وقت سے پہلے عزت مل گئی تو بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس سے عقیدت کا بس اعتدال صحیح بھئی جوان ہے کوئی بروسہ نہیں ہے ہمارے ایک پتھان دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ امام بنا اپنے گاؤں میں امام کسی جوان کو بناتا ہی نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ جوان آدمی ہے کیا پتا ہے اس کے دل میں کیا کیا برے خیالات آتے ہوں بدنظری کرتا ہو کیا اس لیے جوان پر بروسہ ہی نہیں ہے میں نے کہا بالکل صحیح کا آپ نے تو جوان آدمی جو ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جوان نیک نہیں ہو سکتا نیک ہو سکتا ہے مگر اس کا حد سے زیادہ احترام عزت جوتے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرنا ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے اس کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے تو وہ بھی انسان ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے لوگ اپنے پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر بن گئے انہیں کچھ ہو گئے ہیں بھائی انہیں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں ان کو بھی ہو سکتی ہیں انسان ہے وہ اس لئے احترام البتہ بوڑھوں کا بوڑھے آدمی کا احترام کرنا چاہیے پیر صاحب اگر بوڑھے ہیں ایجڈ ہیں داڑی اور سر سفید ہو چکا ان کا بوڑھے ہیں ان کے جوتے اٹھاؤ ان کے ہاتھ بھی چوم ہو جو ہے کیا نام ہے مسافہ کرتے ہوئے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں ان کے اور ان سے عقیدت کا بہت زیادہ اظہار بھی بوڑھوں کے بگڑنے کا اندیشہ وہ اپنی عمر گزار چکے اور ویسے بھی اس کا بڑھاپا بھی اس کا تقاضہ کرتا ہے عمر کا بھی تقاضہ ہے کہ جوان آدمی اس کے سامنے توازو کا اظہار جوانوں کے زیادہ وہ نہیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اسلام علیکم بس اتنا کافی میں نے سامنے لوگ آتے ہیں میں نے کہا آرام سے رہنے لے میں ایسے ہی ہوں جیسے تو ہے نا ویسے ہی ہوں میں میں اپنی بات نہیں کر رہا سب کے ساتھ یہی کیا کرو مجھے بہت برا لگتا ہے جب کسی جوان آدمی کا حد سے زیادہ احترام بوڑے بوڑے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے پیر صاحب اچھا نہیں لگتا مجھے اس جوان پر غصہ آتا ہے وہ بوڑا آدمی تیرے جوتے اٹھا رہا ہے اگر وہ تیرا مرید ہو گیا تو کیا ہے اس میں تمہیں تو یہ سکھانا چاہیے جوانوں کو کہ بوڑوں کا احترام کرو نہ کہ بوڑے الٹے جوانوں کا احترام کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی امام ابو یوسف کو کہ کسی بوڑے آدمی کے ساتھ نہیں چلنا کہا اگر تم پیچھے رہے بوڑا آگے نکلا تو تم بہت بڑے عالم ہو علم کی توہین کا خطرہ ہے اور اگر تم آگے چلے تو تم جوان ہو اور وہ بوڑا اس میں اس کے بڑھاپے کی توہین ہے کیا مطلب انہوں نے بتایا کہ عالم ہونے کے باوجود بھی بوڑے کی توہین نہیں کرنی ہے کیونکہ تم عالم تو ہو مگر تمہاری عمر کم ہے اور اس کا بڑھاپا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے سمجھے لیوں تو بوڑا آدمی اگر جوتے اٹھا رہے جوان آدمی کے کہ آپ علم میں زیادہ ہیں یہ غلط ہے اس کو بولو حضرت آپ قابل احترام ہیں اللہ نے آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں باپ جو ہے احتدال سے کام لینا چاہیے عقیدت کا اظہار کریں احتدال سے آپ ماشاء عقیدت کا اظہار کے بجائے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بارے میں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے کوئی بیان اچھا لگے اپریشیئٹ کریں آپ اس سے انسان کی حصلا ماشاء اللہ حضرت آپ نے یہ بات بڑی سفردس کی بڑے اچھا لگا مجھے انسان ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان میں خوش ہوتا ہوں کہ ماشاء اللہ اور اگر کوئی بری لگی ہے تو انسان اعتدال سے بتا دے وات لگانے کی کوشش نہ کرے حضرت یہ جو آپ نے بات کی اس نقطہ نظر سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے تھوڑا سا سمجھنے میں عدب تمیز کے دائرے میں بدتمیز ہی نہ کرے عدب تمیز کے دائرے میں وہ کر دے تو حوصلہ وضائی کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے ماشاء اللہ تو حوصلہ وضائی کافی یہ نہیں کہ آپ کی کیا باپ تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں آپ کیا سبحان اللہ یہ انسان کو یاد رکھو جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا سب ان کے مریدوں کے بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں آج تک کبھی دوست نہیں بگاڑتا یہ بتا دوں میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے علماء پاگل ہو گئے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں ایسی ایسی آدمی حران ہوتا ہے ان کو اللہ نے اتنا علم دیا اتنا تقوی دیا مگر یہ سٹھی آئے وے کیوں ہیں یہ ایسی احمقانہ باتیں کیوں کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے یہ سارے مریدوں مریدوں کی وجہ سے مرید مکھن لگا لگا کے نا حضرت آپ تو ماشاء اللہ آج آپ نے سیرت پر تقریر کی حالانکہ وہ پوری سیرت پر اول تا آخر تقریر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے وہ ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں کی ہوتی ادھر ادھر کے واقعات لیکن مرید جب ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت آپ نے ماشاء اللہ آپ کی کیا بات آپ وہ کہتا ہے ایک اور چھوڑو اگلے بیان میں جتنی چھوڑی ہے اس سے ڈبل چھوڑو بنو اور اگر کوئی ڈھنکا آدمی بیٹھو بولے حضرت یہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں کوئی آثینٹک ہیں کہاں سے پڑھیں آپ ہمیشہ انسان کو اس کے شاگرد اس کے مرید یہ ہیں جو انسان کو اللو بناتے ہیں بے حقوب بناتے ہیں عقیدت کی اندھی اینک لگا کے دیکھتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں انسان تو بوڑھے کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے نے تو جتنا بگڑنا تھا بگڑ گیا بوڑھوں میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ تو اب ان کی تعریف کریں برائی کریں وہ ویسے ہی رہیں گے یہ انسان کی جو اس سے پہلے کی عمر ہے یہ اس میں انسان میں تبدیلیاں آتی رہتی کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا اس میں اعتدال کی ضرورت ہے تو تنظر بس یہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں وہ پورا ہو گیا تنظر الملائکتو وَرْرُوحُ فِيَا عَبِدْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ یہ راست سراسر سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر تلو فجر تک تو سلامتی ہے مگر یاد رکھو ہر ایک کے لیے نہیں اس کے لیے جو اس رات میں سلامتی چاہتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے سلامتی نہیں ہے یہ تو سلامنہ ہیہ حتی مطلع الفجر یہ ہماری سورہ قدر مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں سورہ علق پڑھیں گے وہ بہت اہم سورت ہے اور قرآن کی پہلی سورت ٹھیک ہے جی تھوڑا سا وقفہ ہو جائے